بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس چینل پر خوش حملید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کوئی بھی موٹر بائک ہے جیسے کہ سیڈی سیونٹی ہے سی جی ونٹو فائیو ہے سیڈی ہنٹر پریڈر ہے اور چینہ کے جتنی بھی بائکس ہیں کہ یہ کافی دوست یہ اس بات کو زیادہ کہہ رہے تھے کہ دوستو کہ میں اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سب دوست کہتے ہیں کہ جو صبح بائک تھنڈا ہوتا ہے تو چوک کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتا اور جب چوک کے ساتھ سٹارٹ کر لیں جب تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ موٹر بائک بغیر چوک کے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا ریزن کیا ہے یہ کیوں کرتا ہے ایسے بائک تو دوستو اس ٹاپک پہ میں آج یہ ویڈیو بنالے والا ہوں پوری بریفنگ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پہ فولو کرنا مت بولیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو دوستو میں ساتھ یہ بھی گزارش کرتا ہوں آپ سب دوستوں سے کہ جب گھر سے بہر نکلیں تو فیس ماسک کا استعمال لازمی کریں اور جب گھر لوڈ کے واپس آئیں تو سنٹیزر کا استعمال ہاتھوں پہ لازمی لگائیں کہ یہ لازمی کریں اور بیس سیکنڈ تک آپ اچھے طریقے سے سابن کے ساتھ ہاتھوں کو واش کریں اور بلا وجہ گھر سے بہر نہ نکلیں جتنی حفاظت کریں گے اس میں اپنا ہی فیدہ ہے تو دوستو اپنے اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ موٹر بائک صبح کے ٹائم سٹارٹ کیوں نہیں ہوتا بغیر چوک کے جب کہ اس کو چوک دیتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہر بائک ایسے نہیں ہوتے کوئی کوئی ایسے بائک ہوتے ہیں جو بغیر چوک کے سٹارٹ نہیں ہوتے جب موٹر بائک تھوڑا سے گرم ہو جاتے ہیں تو پھر بغیر چوک کے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس کی فیول کی میلج پر کافی سرہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیڈی سیونٹی میں بائک میں یہ ایشو آتا ہے جب تک اس کے اندر جینین فیلٹر نہیں پڑے گا تب تک وہ بغیر چوک کے سٹارٹ نہیں ہوگا پہلی بات تو یہ ہے میں ہونڈا سیڈی سیونٹی کے ٹاپک پر بات کر رہا ہوں پھر آتے ہیں ہم سی جی وان ٹو فیب کے اور جو اس کے فوم والے فیلٹر ہوتے ہیں جیسے کہ سیڈی ہنڈر پریڈر کے اندر ہیں تو دوستو یہ ہے فیلٹر کا ایشو اور دوسرا کارپریڈر کی میلنج پر اس کا کافی سرہ ڈیپینڈ ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ سپارک پلگ کا گیپ اگر برابر نہیں ہے تو بھی اس کی وجہ سے یہ سٹارٹنگ میں پرابلہ ہوتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ جو اس کا سپارک پلگ ہے وہ چینہ کا ہو یا مطلب لوگ کمپنی کا ہو جیسے کہ انجی کے ہے پولٹینیوم کا ہے یا وی پاور جی پاور کا پلگ ہے ایسے جو پلگ ہیں وہ اس میں یہ ایشو نہیں ہوتا جب پلگ شارٹیج ہو جاتی ہے اندر وہ فیول بھی ہے وہ بھی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے لیکن جب مکمل طور پہ صحیح طریقے کے ساتھ کیونکہ جب چوک دیتے ہیں تو ایر بند ہو جاتی ہے اس کی جو اس کے جیٹ سلو جیٹ کے اندر سے کربیٹر کے اندر سے جو ہول ہوتے ہیں ایک فیول کا ہوتا ہے اور ایک ایر کا ہوتا ہے وہ ایر جب ہم چوک دیتے ہیں ڈریٹلی ایر بند ہو جاتی ہے لیکن اس کے ایر تھوڑی جاتی ہے فیول زیادہ جاتا ہے اس لیے موٹر بائک سٹارٹ ہو جاتا ہے جب موٹر بائک گرم ہو جاتا ہے تو پلگ میں بھی اس کی شارٹیج ختم ہو جاتی ہے جب شروع میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں جب یہ شارٹیج اس کی ختم ہوتی ہے جب موٹر بائک گرم ہوتا ہوں گرم ہونے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو کیک لگائیں کہ بغیر چوک کے ہی وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ایک دو بائک کھڑا رہتا ہے کافی ٹائم کھڑا رہتا ہے اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ میں پرابلم دیتا ہے پہ رہا کہ سی جی وان ٹو فائم سی جی وان ٹو فائم میں بھی یہی ایشو ہوتا ہے کاربیڈر کی میلج برابر نہیں ہوتی سلو جیٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جب واش کیا جاتا ہے اس کے ہولز ہوتے ہیں وہ اس کے ساف کیا جاتے ہیں فیول جیٹ ہے اس کو ساف کیا جاتا ہے جیسے کہ اس کی مکمل طور پر اندر سے کلین کیا جاتا ہے واش کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ اس موٹر بائیک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی میلج اچھے طریقے سے برابر کریں تو موٹر بائیک بغیر چوک کے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے سپارک پلک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سی ڈی آئی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پہلی جو بات ہے وہ کاربیڈر کی ہے کاربیڈر کی فیول کی میلج کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کے فیلٹر جب چوک ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب موٹر بائیک ٹیوننگ کراتے ہیں بھی ٹیوننگ کرتے ہیں تو کافی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کمنٹ پڑھا ہے کمنٹ کے سیکشن میں کافی دوست کہتے ہیں میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ٹیوننگ کروائی تھی وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیوننگ بھی کروالی ہے تو بھی یہ دوسرے دن اسی طرح کا مسئلہ کر رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ سب دوستوں سے کہ آپ کاربیڈر کی اچھے طریقے سے میلج برابر کریں اور دوسرا نمبر پہ یہ ہے کہ اس کے جو ائر فیلٹر ہے وہ جینین استعمال کریں سی ڈی سیوننٹی بائیک کا ہو جیسا کہ ابھی نیو یورو ٹکنالوجی ہے یورو ٹکنالوجی میں میں یہ چیز آیا ہے کہ فیلٹر جو ہے وہ اس کا اچھے طریقے سے صاف کریں جب فیلٹر آپ واش کرتے ہیں اس کو خوشک کرتے ہیں خوشک کرنے کے بعد اس کے اندر دس ڈبلیو چالیس کا آئل تھوڑا سا اس کے اوپر لگا دیں وہ اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے جو کہ اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ بہت پیارا ہو جاتا ہے آئل لگانے کی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو سٹارٹنگ کا پرابلم ہے وہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں دوستو اس کو سیٹنگ کرنے کی اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ میلج برابر کریں اچھے طریقے کے ساتھ اس کی سیٹنگ کریں تو اس کی سلو کی ارجسمنٹ بھی برابر کریں تو انشاءاللہ میرے خیال میں وہ سٹارٹنگ میں کوئی پرابلم اندیگہ بغیر چوک کے ہی سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ